بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اچھا بھئے ہماری چل لیتی رمضان سیریز جی تو آج ہماری دوسری نشست ہے جی اور میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ رمضان کو آپ یوں سمجھئے کہ جیسے رمضان ایک مہمان ہے جی اچھا تو تھوڑا سا آپ بتائیں گی مہمان کا کیا کرتے ہم مہمان کا انتظار کرتے ہیں کیا بھائی نہیں مہمان کا انتظار کرتے ہیں تو رمضان کبھی کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے اچھا مہمان کا انتظار تو سمجھ میں آتا ہے سب کو رمضان کا انتظار کیسے کریں گے جب اللہ دعا پڑھیں گے بولیے ہم بار بار اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو یہ گویا کہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں اللہ ہمیں بہت انتظار ہے اللہ جلدی سے رمضان آ جائے ہمیں رمضان تک پہنچا دیں اللہ ہمیں رمضان کا انتظار ہے کیسے پڑھیں گی کیا دعا اللہم بارک لنا فی رجبہ فی رجبہ و شعبہ و بلغنا رمضان ماشاءاللہ تو بھئی اس دعا کا احتمام کرنا ہے صرف کہانی میں نہیں سنانا ہے آپ کا معاملہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے ہمارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم صرف کہانیاں بنا رہے ہیں یا اپنی زندگی اچھی بنا رہے ہیں کیا کہا میں نے بڑی اچھی بات بتائی میں نے آپ کو ہم صرف کہانی بنا رہے ہیں یا اپنی زندگی اچھی بنا رہے ہیں تو ہمیں کہانی بنانی چاہیے یا زندگی اچھی بنانی چاہیے اور زندگی اچھی کیسے ہوتی ہے عمل سے جو باتیں ہم سیکھیں اس پر عمل کریں جو باتیں سیکھیں عمل کریں پھیلائیں جو باتیں سیکھیں عمل کریں اور پھر پھیلائیں پھیلائیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم آئے اسی لئے ہم دنیا میں کیوں آئیں تاکہ ہم سیکھیں اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کو کیا نا پسند ہے کیسا رمضان گزارنا اللہ کو پسند ہے کیسا رمضان گزارنا اللہ کو نہیں پسند ہے پتہ چل گیا یہ پسند یہ نا پسند اب جو پسند ہے اس کو کریں اور جو نا پسند ہے اسے نہیں کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں چلیں اچھا ایک کام تو یہ پھر دوسرا کام میں نے کیا بتایا تھا کہ ہم جو ہے مہمان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آیا یا نہیں آیا دروازہ کھول کے دیکھتے آیا نہیں آیا رمضان کو کیسے دیکھیں گے رمضان کو چاند سے دیکھیں گے ہم جب قریب آخری دن ہوگا شابان کا ہم بھار بھار جا کے دیکھیں گے مغرب کے بعد چاند نظر آیا نہیں آیا اور چاند کی دعا بھی پڑھ لیں گے چاند کی دعا تھی چلیں آج مولیمہ سے کہیے گا مجھے چاند دیکھنے کی دعائیں سب طالبات سب بچوں کو سکھا دیں دو دعائیں مولیمہ کو کہیے گا بابا کہہ رہے تھے سکھا دیں اللہم بارک لانا والی اور چاند دیکھنے کی اور بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے تیسری بات میں نے کیا بتائی تھی گھر صاف کرنا ہے مہمان جب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں اور رمضان آئے تو کیا صاف کرنا ہے ماشا اللہ اچھا آپ کل بول نہیں تھی کہ ایک بچی مجھ سے کٹی ہو جاتی ہے تو میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کیا کرنا ہے ایک کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی جیسے ایک صاحب تھے انہوں نے بلو میں کیا ڈال دیا تھا چوری چوری کیوں ڈالی تھی کیوں کہ جب چوہا آتے ہیں لول کی گھر میں تو چوری کھا لے گا کیا جگ چوری کھا لے گا چوری کھا لے گا تو پھر ان کی وہ ہو جائے گا پیٹ بھڑ جائے گا تو پھر تو وہ پھر وہ کتابوں کو نہیں کھائے گا ایسے ہی کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو اس کو کیا کر دینا چاہیے باف کر دینا چاہیے میٹھی میٹھی چیز کھلا دینے چاہیے دل چاہیے جی تو آپ نے وہ کھلا دی تھی اس کو جی کیا دیئے تھا بسکٹ دے دیا تھا خوش ہو گئی وہ بچی کیا بولا آپ نے میں نے کچھ بھی لے بولا خالی بسکٹ دے دیا دل صاف ہو گیا پھر جی اس بچی کا دل صاف ہو گیا ہو گا جی تو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں اپنا دل بھی صاف رکھنا ہے جی اور دوسروں کا دل بھی صاف کرنا ہے صحیحے جی یہ بہت بڑا کام ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے جو دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں جی آگے میں آپ کو ایک دعا بھی سکھاؤں گا دل صاف کرنے کی آتی آپ نہیں آتی ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکر اوف الرحیم یہ دل صاف کرنے کی دعا ہے صحیحے پالش کی طرح پالش ہو جائے گی دل کو چمک جائے گا آج اگلی بات سنیے اچھا اب دیکھیں مہمان کا انتظار بھی کر لیا دروازہ کھول کے دیکھا اب مہمان آ گیا جی صحیح جی اب جیسی مہمان آئے گا جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں مہمان کو آپ مجھے بتائیے اب باہر جاتے آ گئے نا مہمان آ گیا اندر اندر آ گئے ہاں اب کیا کرتے ہیں اس کو بٹھاتے چیزیں رکھتے شاباش اب سمجھ میں آئی اب سنیے یعنی ہم ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں جی اگر ان کو ان کی ضرورت ان کا حق عدا کرتے ہیں کیا عدا کرتے ہیں حق عدا کرتے ہیں جی ہر ایک کا حق ہوتا ہے نا جی اور ہمارے نبی نے کہا تھا انہ لنفسک علیہ کا حق ولربک علیہ کا حق ولضیفک علیہ کا حق ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مہمان کا بھی حق ہے جی جیسے مسلمان کا حق ہے اللہ کا حق ہے تو مہمان کا بھی کیا ہے حق ہے یعنی ہم کیا کریں مہمان کی جو ضرورت ہو جی کھانا پینہ ہم اس کا خیال کرتے ہیں اب بھو کا مہمان آئے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کھانا دیتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں آپ سو جائیے نہیں اس کو بلتے ہیں کھانا کھلا دیتے ہیں اچھا کھانا کھا کے آیا ہے لیکن اس کو بیچارے کو نیند بہت آ رہی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کھانا کھائیے نہیں ہم اس کو سلا دیتے ہیں اچھا اب آپ سمجھ گئی ایک بات کیا سمجھ گئی کہ مہمان کا جو ضرورتیں ہوتی ہیں کھانا پینا سونا صحیح ہے تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھئے مہمان کا حق ادا کرتے ہیں تو ہم نے جو رمضان آئے گا اس کا بھی کیا ادا کریں گے حق ادا کریں گے بہترین ہو گیا زبردست بات دوبارہ بولیے رمضان جو مہمان بن کے آئے گا تو ہم اس کا کیا ادا کریں گے حق ادا کریں گے دوبارہ بول دیجئے ایک مرتا اس کا حق ادا کریں گے اچھا اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے کس بات ہے بتائی کوئی سوال آ رہا ہے آگے پوچھی آپ کیسے ادا کریں گے آپ حق اب آپ آپ سوال کریں نا مجھ سے بابا رمضان کا حق ہے کیا مہمان کا حق تو سمجھ میں آ گیا کیا ہے اس کو جا کے گیٹ کھل کے نہیں نہیں اس کا حق یہ ہے نا بھوک آئے تو کیا کریں کھانا کھلائیں کھانا کھلائیں اور نین داری ہے تو اس کو کیا کریں اور رمضان کا حق کیا اس کو سلا دیں جیسی رمضان آ ہے اس کو سلا دیں اچھا بعض لوگ ہم لوگ ایسے بھی کرتے ہیں بس رمضان رمضان سے پہلے تو زیادہ نہیں سوتے رمضان آتا ہے تو بچھارے رمضان کو خود بھی سو جاتے ہیں رمضان کو ہمارا سلا دیں تو رمضان کو سلا نا ہے نای تو پھر کیا کرنا ہے رمضان کا حق سوال کرنا تھا نا مجھ سے آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا کہ بابا رمضان کا حق کیا ہے مہمان کا حق تو ہم کو پتا چل گیا رمضان کا حق کیا ہے سمجھ گئی آپ تو بہت غور سے سنیے گا تین حق ہیں کتنے حق ہیں رمضان کے اور کل میں آپ سے سنوں گا رمضان کے کتنے حق ہیں نمبر ایک روزہ رکھنا نماز پڑھنا نماز تو رمضان کا حق نہیں ہے نماز تو آپ ابھی بھی پڑھ رہی ہیں رمضان ہے ابھی تو پھر تو یہ خالی رمضان کا حق تو نہیں ہوا جو کام صرف رمضان میں کرنے وہ کیا ہے وہ رمضان کا حق ہے کیا کہا میں نے جو کام جو کام رمضان میں کرنا ہے وہ رمضان کے حق ہے جو کام رمضان میں کرنا ضروری ہے فرض ہے وہ رمضان کا کیا ہے حق ہے حق ہے تو کتنے حق ہیں رمضان کے تین نمبر ایک روزہ رکھنا نمبر دو تراوی پڑھنا نمبر تین انام دے دوں گا اگر آپ نے بتا دیا جلدی بتا دیجئے زبردست بات ہے اور اکثر لوگوں کو یہ صحیح سے پتا بھی نہیں ہوتا بہت زبردست انام مل جائے گا اجاب کو نہیں آرہا زہنے میں بتاؤں تو مجھے مل جائے گا انام اچھا کیا ملے گا اچھا سنیے تیسرا حق ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کیا کہا میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا روزے کو بھی گناہ سے بچانا تراوی کو بھی گناہ سے بچانا دن میں بھی گناہ نہیں کرنا رات کو بھی گناہ نہیں کرنا سمجھ گئے اور اپنے پورے جسم سے اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کرنا اپنے کانوں سے گناہ نہیں کرنا اپنی زبان سے گناہ نہیں کرنا اپنی پورے جسم سے گناہ نہیں گناہ اچھا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بہت زبردست آپ کے گھر مہمان آیا آپ نے دسترخان بچھا دیا اب دسترخان پر آپ نے کیا رکھ دیا چٹنی رکھ دی اچار رکھ دیا سنتا لیجی اچار رکھ دیا اور کیا رکھ دیا آپ نے رائتہ اور کیا رکھ دیا کیچپ رکھ دیا اچھا اس کے علاوہ آپ نے روٹی بھی نہیں رکھی چاول بھی نہیں رکھا کچھ نہیں رکھا اور آپ بیٹھ گئی تو مہمان کیا بولے گا کیا بولے گا مہمان مہمان بولے گا کہ نا تم میں تو خالی یہ چیزیں رکھ دی روٹی چاول کچھ رکھ نہیں تو کچھ کھائے گی زبردست ہو گیا میں اب آسان الفاظ میں بولوں مہمان بولے گا یہ تو تم نے سب لگانے کی چیزیں رکھ دی کھانے کی چیزیں تو ہے نہیں کیا بولے گا لگانے کی چیزیں رکھ دی کھانے کی چیزیں کیچپ تو لگاتے ہیں کسی چیز سے سمجھ گئے اور مربع ہے چٹنی ہے مربع کیا ہوتا ہے چلیں وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ سب تو لگانے کی چیزیں ہیں کھانے کی چیزیں تو نہیں ہے تو مہمان خوش ہوگا یا ناراض ہوگا ناراض ہوگا مہمان کو اچھا لگے گا مہمان بولے گا یہ کیسا میزبان ہے صحیح ہے یہ کیسا میزبان ہے اور اس کو سمجھی نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے سمجھیے اگر رمضان آ گیا تو اب ہم نے رمضان میں جو ہے ہم نفل بھی بہت پڑھ رہے ہیں لمبے لمبے ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور درو شریف پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آنکھوں سے بھی گناہ کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے گندے گانے سن رہے ہیں زبان سے گالی دے رہے ہیں لڑ رہے ہیں ایک دستے کو بتتمیزی کر رہے ہیں چیخ چلا کر اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں نہیں سمجھے اور جہنا ان کو ماں باپ کو والدین کو اپنی تکلیف دے رہے ہیں زد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں زد کر رہے ہیں زد کر رہے ہیں میں کھیلنے جا رہا ہوں میں مجھے موبائل دے دیں میں موبائل پہ یہ دیکھوں گا میں یہ کروں گا میں جا رہا ہوں کھیلنے میرا میچ ہے مجھے گھومنے جانا ہے اور میں فنا جگہ گھومنے جانا ہے مجھے یہ کھانا ہے مجھے یہ نہیں کھانا ہے یہ کیا بنا دیا کے اندر کھانے پینے کے اندر گھومنے پھرنے میں کھیلنے کودنے میں اور جو ہے وہ کہنے بھئی اٹھ جاؤ وہ اتنا سو گئے اٹھ جاؤ نہیں میں نہیں اٹھ رہا مجھے سونے دیں مجھے تنگ نہ کریں والدین کہہ رہے ہیں امی بابا کہہ رہے ہیں امی کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کیا کر لیں آپ اپنا ہوم وقت پورا کر لیں آپ اپنا پڑھنے چلے جائیں نہیں مجھے نہیں پڑھنا اب مجھے بتائیے ایک آدمی آنکھوں سے بھی گناہ کر رہا ہے زبان سے بھی گناہ کر رہا ہے اور کس سے گناہ کر رہا ہے ہاتھوں سے بھی گناہ کر رہا ہے سب کو عذیت دے رہا ہے کانوں سے غیبتیں سن رہے ہیں گانے سن رہے ہیں گندی چیزیں سن رہے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی اس طریقے سے کرے گا تو اس کا رمضان اچھا ہوگا یہ ایسا ہے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو جیسے ایک مہمان کے سامنے ہم نے لگانے کی ساری چیزیں رکھ دی اور کھانے کی نہیں رکھی تو ایسے ہی رمضان میں بھی کچھ چیزیں لگانے کی ہیں اور کچھ چیزیں کھانے کی ہیں یعنی آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ اصل چیز رمضان میں کتنی تھی تیل نمبر ایک روزہ لکھنا نمبر دو تراوی تراوی پڑھنا اور نمبر تین گناہوں سے گناہوں سے بچھنا یہ اصل چیز ہیں یہ رکھنی چاہیے نا رمضان میں مثال کے طور پر مہمان آیا آپ نے اس کے سامنے نہ چٹنی رکھی نہ اچار رکھا لیکن آپ نے اس کے سامنے روٹی سالن رکھ دیا اور چاول رکھ دیئے تو خوش ہو جائے گا اب ہم اللہ پاک نے ہمیں رمضان بھیجا ہم بس رمضان میں تین کام کر لیں نمبر ایک روزہ رکھنا نمبر دو تراوی تراوی پڑھنا نمبر تین گناہوں سے بچھنا بس یہ ایسا ہے جیسے ہم نے مہمان کو اصل چیز دے دی دے دی پھر ہم باقی چیزیں نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ماشاءاللہ سمجھ گئے آپ جی لیکن اگر ہم نے اس کا الٹ کر دیا چٹلی وہ رکھ دیا کھانے کی چیز کچھ رکھی دی اور رمضان میں کیا کیا کہ نفلے تو ہم نے بہت پڑھی جی لیکن ہم نے کیا نہیں کیا روزہ نہیں رکھا یا یا جو ہے ہم نے کیا کیا تراوی نہیں پڑھی یا روزہ اور تراوی پڑھی لیکن گناہوں سے بچے نہیں بچے نہیں تو یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ جیسے کہ اس بچے نے رکھا رہا تھا کیا کیا تھا اچار چٹنی تو رکھ دی اچار چٹنی تو رکھ دی لیکن کھانے کے چیز بہت اہم بات بتا دی میں نے آپ اچھا اس پہ مجھے ایک کہانی بھی یاد آئی ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک آدمی آئے انہوں نے ایک سوال کیا میں آپ سے بھی وہ سوال کرتا ہوں ایک شخص نفلے بہت پڑھتا ہے تحجد پڑھ رہا ہے اور لمبی لمبی نفلے پڑھ رہا ہے عبادتیں کر رہا ہے بہت سارا قرآن پڑھ رہا ہے صحیح ہے بہت سارا ذکر کر رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے صحیح ہے جی کیا کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے نفلے بھی بہت پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی بہت بہت کر رہا ہے یہ ایک بچہ ہے جی اچھا دوسرا بچہ ہے جو نفلے تو زیادہ نہیں پڑھ رہا بس جاتا ہے زہر کی نماز پڑھ کے گھر آ گیا زیادہ دیر تک کوئی نفل نہیں پڑھ رہا قرآن بھی بس نہیں پڑھ رہا لیکن گناہ نہیں کر رہا وہ تو کونسا اچھا بچہ ہے بڑا والا بڑا والا کونسا نہیں دو بچے ایک بچہ ہے نفلے بہت پڑتا ہے بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے نفلے پڑھ رہا ہے ذکر بہت سارا کر رہا ہے لیکن ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے امی اببو کو بھی تنگ کر رہا ہے یہ ایک بچہ ہو گیا یہ پہلا بچہ ہو گیا یاد رکھئے گا اور دوسرا بچہ ہے جو بس نفلے تو زیادہ نہیں پڑھ رہا بس فرض پڑھ لیتا ہے لیکن اپنی امی اببو کو بھی تنگ نہیں کرتا گناہ بھی نہیں کرتا پہلا والا اچھا ہے دوسرا والا دوسرا والا یعنی کونسا بچہ جو گناہ نہیں کرتا تو ایسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت یہ بتائیے گا ایک شخص ہے وہ نفلی عبادت تو بہت زیادہ نہیں کرتا لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے اور ایک ہے نفلے بہت پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی بہت کرتا ہے کونسا اچھا ہے پہلا والا اچھا ہے نہیں 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 میں نے آپ کو تھوڑا سا الٹا کر دیا اچھا میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں آپ ڈاکٹر کے گئیں آپ کو خدا نہ کریں نزلہ ہو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کا نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ یہ دوا لے لیجیے اور یہ دوا آپ نے پینیے صحیح اور ساتھ میں آپ کوئی تھنڈی چیز مت کھائیے گا اب آپ دوا لے کے آئیں آپ نے دوا تو کھالی لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا آئیس کریم اور تھنڈی تھنڈی تھنڈا تھنڈا شربت اور تھنڈی تھنڈی بوتلے بھی پینی تو کیا خیال ہے صحیح ہو جائیں گے آپ نہیں نہیں نا اور طبیعت خراب ہو جائے گی نہیں سمجھ گئے تو ایسے ہی ایک آدمی روزے بھی رکھ رہا ہے تراوی بھی پڑھ رہا ہے نفلے بھی کر رہا ہے عبادت بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو پھر اللہ پاک اس سے خوش ہوں گے نہیں رمضان کا حق ادا ہوگا نہیں نہیں ادا ہوگا صحیح ہے اور ایک شخص ہے دوہ تو لے کے آیا تھوڑی سی دوہ بھی پی لی لیکن ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا پرہیز کیا پرہیز کیا تو وہ کیا ہو جائے گا اور طبیعت خراب ہو جائے گا صحیح ہو جائے گی پرہیز سے تو صحیح ہو جاتی ہے یعنی اس نے تھنڈی چیز نہیں کھائی ہاں تو کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی بس اب آپ کو سمجھنا آگیا بس میں جلدی سے خلاصہ کرتا ہوں اس کا اب آپ یہ سمجھئے کہ جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں ہمارے نبی نے بھی کہا کہ مہمان کا حق ادا کرو صحیح اور مہمان کا حق اچھا ایسے ہی رمضان کا بھی کیا کرنا ہے حق ادا کرنا ہے رمضان کا حق کیا ہے گناہ نہیں کرنا تین باتیں ہیں تین باتیں گناہ نہیں کرنا نہیں پہلے بولی یہ روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے تراوی پڑھنا ہے گناہ سے بچنا ہے آنکھوں سے گنڈی چیز نہیں دیکھنی کاروں سے گنڈی چیز نہیں سننی زبان سے گنڈی چیز نہیں مطلب بولنی اور ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا کس چیز میں تنگ نہیں کرنا کھانے پینے میں کھانے پینے میں مجھے یہ نہیں کھانا مجھے بھی نہیں سونا مجھے کھیننا میرا میچے میں باہر جاؤں گا میں مغرب کا آؤں گا بابا کے ساتھ ایسے ایسے صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت اہم باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ساری زندگی یہ یاد رکھنی ہے اور صحیح ہے اور اپنی دوستوں کو بھی آپ نے یہ کیا کرنی ہے بتانی ہے جو دعائیں بتائیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے بس رمضان آرہا ہے ہمیں انشاءاللہ رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے صحیح ہے جزاک اللہ کو خوش رکھے آپ نے باہر لیے و آخری کالا باری اچی چی بات سکتا السلام علیہ والسلام سلام علیہ سلام علیہ